ناکوڈکس کنٹرول بیورو ان سی بی اور گجرات ایٹی ایس نے مدھی پردیش کی راجدھانی بھوپال میں ڈرکس کی فیکٹری کا کھلا سکیا فیکٹری سے اٹھارہ سو کروڑ روپے سے زیادہ قیمت کی ڈرکس پرامت کی گئی اور تین لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا معاملے میں خاص بات یہ ہے کہ اس کاروائی کی بھنک مدھی پردیش پولس کو بھی نہیں لگی حالانکہ بعد میں کور دینے کے لیے بھوپال پولس کو فیکٹری کے باہر تینات کیا گیا دیکھیں اس پر یہ ریپورٹ بگرودہ گاؤں استھیت گجرات ایٹی ایس اور ان سی وی کی پندرہ سدسیہ ٹیم نے ڈرکس فیکٹری پر دوش دی اس دوران ڈرکس بنانے کے کیمیکل کی ماترہ 907 کلو تک نکلی برامت ڈرکس کی قیمت 1814 تشلو 18 کروڑ روپے آنکی گئی پولس نے دوش کے دوران فیکٹری سے بھوپال دیواسی امیت پرکاس چندر چترویدی اور مہاراشت کے ناسک نیواسی سانیال بانے کو کرفتار کیا جبکہ فیکٹری کے دو مزدوروں کو پوچھتاچ کے بعد چھوڑ دیا گیا مزدوروں کو اس بات کی جانکاری ہی نہیں تھی کہ فیکٹری میں کیمیکل کے نام پر ڈرکس تیار کیا جا رہا ہے ایمڈی ڈرکس معاملے میں تیسرا آروپی حریش آنجنا منصور سے پکڑایا ہے ایمڈی ڈرکس ماملے میں حریش آنجنا کی گرفتاری کے بعد منصور پولس کی بھومکہ بھی سوالوں کے ایک ہی ریمے ہیں دراصل منصور کے سیتا ماؤتھانا چھیتر میں سینٹرل نارکوٹیکس بیورو کی تیم نے چھاپا مار کر تیس قوینٹل سے ادھک دوڑا چورا چپ کیا تھا وہی اب خوپال میں بکڑا آئی ایمڈی ڈرکس فیکٹری کے تار بھی منصور سے جڑ گئے ہیں ساتھی تین دن پہلے رتلاں جلے کی تال تھانا پولس نے بھی تین کلو ایمڈی ڈرکس جت کی تھی اس ماملے میں بھی منصور سے تار جڑے انہیں کی بات سامنے آئی تھی اس لئے منصور پولس بھی کٹ گھرے میں ہے حریش آنجنا کی گرفتاری کے بعد کانگریس نے بھی پردیش سرکار پر نشانہ سادھا ہے پارٹی کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا کہ اس ماملے میں تیسرے آروپی حریش آنجنا کو اپو کی منتری جگتیش دیوڑا کا قریبی بتایا ہے گجرات جو ہے ایٹی ایس کے دورہ کل پولیس منصور پولیس سے سمپرک کیا گیا ہے جس میں ایک حریش آنجنا جو کی ناہرگر تھانا چھتر کا ہے جو کی آروپی ہے اس کے سمبند میں جو ہے وہ انہوں نے ہم سے مدد مانگی تو اس میں منصور پولیس کے دورہ پورا آپریشن ڈیٹ کیا گیا اس میں جو آروپی حریش آنجنا ہے اس کو جو ہے اس کو پہلے ویدیبت آبیرکچہ میں لے کر گجرات ایٹی ایس سے اس کو سوپا گیا ساتھ میں اس سے پوچھتا اس کے دورہ جو ہے ایک انویکتی جو ہے پریم سکھ پاٹیدار اس کا نام سامنے آئے جس کو اس نے ایم ڈی جو مال ہے اس کو سپلائی کرنا بتایا ہے اس کے علاوہ جو پورے معاملے میں جو پریکرسر کیمیکلز ہیں وہ پریکرسر کیمیکلز جیسے کی ایسی ٹون ایسی ٹک انہیڈرائیڈ ایسی ایل یہ جو ڈرکس ہیں یا جو جو کیمیکلز ہیں یہ جو گجرات کے واپیر جو اور احمد آباد وہاں سے لانے پائے گئے ہیں اس پورے کیس میں جو سیماورتی راج راستان کے کچھ آروپی ہیں ان کے بھی نام سامنے آئے ہیں تو پولے منصور پولیس ان کے خلافی لگتار کاروائی کر رہی ہے تو ہری سانجنا کے بیرود مدیپرنیس دوارہ لگتار اویان چلایا جا رہا ہے اور اپنوں کو جات بھی ایک کیس کے بیرود ڈی پیس کے بھی کیس قائم کیے گئے تھے اور اس کے جمانت کینسیلیشن کے لیے ہائی کوٹ میں آویدن دیا گیا تھا اور ماننیہ ہائی کوٹ نے اس کے جمانت کو کینسل کرنے سے ان سے نیویدن کیا گیا تھا لیکن ہائی کوٹ سے اس کے جمانت کینسیلیشن نہیں ہوئی تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بیرود لگتار کاروائی نہیں ہو رہی ہے منصور پولیس نے اس کے خلاف ڈرکت والے معاملے میں کتنے کیس بنایا منصور پولیس نے اس کے اوپر چار اپراد اس کے اوپر ڈرڈی درج ہے اور اسی آدھار پر اس کے جمانت کینسیلیشن کیلئے لگایا گیا تھا پلس جو بھی گوالیر پولیس کو بھی سہیوگ کیا گیا تھا جو یہ نورشش سے مال لیا تھا اس میں بھی اس کو پکڑا گیا تھا ایمڈی ڈرکس کیس کا آر اوپی امیت پرکاش چندر چطورویتی سائنس گریجویٹ ہے وہ پہلے پرائیوٹ جوب کرتا تھا آر اوپی امیت پرکاش دو بار خود کا الگ الگ کاروبار شروع کر چکا تھا لیکن دونوں ہی بار بزنس میں وہ ناکام رہا پوشتاج میں پہلے آر اوپی نے انسی بی اور گجرات ایٹی ایس کو گم رہا کیا پھر بعد میں سکتی سے پوشتاج میں اس نے سارے راہ زگل دیئے آر اوپی امیت پرکاش چندر چطورویتی کی ایک دوست کے ذریعے سانیال بانے سے ممبئی میں پہلی بلاکات ہوئی تھی پات سال پہلے ڈی پیس ایٹ کیس میں سانیال بانے کو پات سال کی سزا ہوئی امیت پرکاش ہائی پروفائل لائف سٹائل کا شوقین تھا اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سانیال نے چیل میں رہتے ہوئے اپنے گرگے اور ایم ڈی ڈرکس کیس کے تیسرے آر اوپی حریش آنجنا کو امیت پرکاش کے پاس پہنچایا حریش نے ہی امیت پرکاش چندر کو شورٹکٹ سے امیر بننے کا سپنا دکھایا سانیال بانے کی کہنے پر امیت پرکاش چندر نے بھوپال کے آؤٹر میں فیکٹری کے لیے جمین تلاشی پرکاش نے بگروتہ میں جیدیف سنگھ کی فیکٹری کو قرائے پر لیا اس فیکٹری کا ایلاؤٹمنٹ ایک ای سنگھ نام کے بیرکتی کو تھا اس کو بعد میں جیدیف نے کھریس دیا آر اوپیوں نے فیکٹری کو فنیچر بنانے کے نام پر لیا تھا فیکٹری شروع کرنے کے لیے ایڈوانس اور قرائے سے لے کر سامان مگانے تک کا پورا انویسمنٹ سانیال نے کیا جب اس میں ڈرگس پروڈکشن شروع ہوا تو حریش ہی اس ڈرگس کو الگ الگ طریقوں سے منصور پھر وہاں کے راستے گراہ کو تک بھیجا کرتا تھا اس کام کے لیے اسے ہر کھیپ سے کمائی رقم کا دس فیصدی حصہ ملتا تھا ادھر سانیال کی جیل سے رہائی ہوئی تو وہ پرکاش کے ساتھ ہی فیکٹری چلانے لگا ایم ڈی ڈرگس کیس میں جیل سے چھوٹے آروپی سانیال بانے پر چھے مہینے سے نظر رکھی جا رہی تھی پوپال کے پاس انڈسٹریل علاقے میں اس کی گتیویدیاں بڑھیں تو گجرات ایٹی ایس نے جاند شروع کی آروپی پچھلے چھے مہینے سے روزانہ اس فیکٹری میں 25 سے 30 گلو ڈرگس تیار کر رہے تھے پولیس کے مطابق امیت اور سانیال کی اس فیکٹری میں بینا فیس ماس کے جانا سمبھب نہیں تھا چانچ کے لیے پہنچی ٹیم نے فیکٹری میں انٹری کی تو کچھ ہی دیر بعد دم گھٹنے لگا اس کے بعد کیمیکل ریزسٹنس ماس منگوائے گئے جنہیں پہن کر ٹیم نے جانچ شروع کی گرفتاری کے بعد دونوں آروپیوں کو ٹرانسٹ ریمان پر لینے کے لیے گجرات ایٹی ایس نے رویبار شام کو انہیں بھوپال نیائلے میں پیش کیا پولیس کی ٹیم دونوں آروپیوں کو رویبار کو ہی گجرات لے گئی پولیس کو آروپیوں کی آٹھ دن کی ریمان بلی ہے فلال اس ماملے میں کئی اور کھلا سے ہونے کی سمبھاونا ہے بھوپال سے آنادی ٹی وی کے لیے رزوان خان کی ریپورٹ